پاکستان میں پہلی بار کزن مارچ کے نتائج سے متعلق تحقیق شروع ہو گئی ہے ڈاؤ میڈیکل کالج میں طالبات مکھیوں پر مختلف تجربات کر رہے ہیں اس تحقیق سے کیا حاصل ہوگا یہ جانیں گے کامران شیخ کی اس ریپورٹ میں ڈیس او فلا میلانا گیسٹر نامی ایک مخصوص مکھی جسے پریوں والا چھوٹا انسان بھی کہا جاتا ہے اس مکھی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جنیاتی سسٹم انسان کے سسٹم سے ساٹھ فیصد مماثلت رکھتا ہے اسی لیے ایسی ریسرچ جو انسان پر نہیں کی جا سکتی ان مکھیوں پر کی جا رہی ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پاکستان کی پہلی سرکاری فلای ریسرچ لیب میں تحقیقی عمل شروع ہو گیا یہ لیب ڈاؤ یونیورسٹی کے ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں دو ماہ قبل قائم کی گئی تھی انوشہ امان اللہ نامی ایم فل کی طالبہ نے آج نیوز کو اپنی ریسرچ بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مکھیوں کے چار ہزار جوڑوں کو کراؤس کرایا جس کے نتیجے میں انہیں اس قاتح حمل کا اضافہ نظر آیا کازن مائریجز پاکستان میں بہت عام ہیں لیکن کازن مائریجز سے ہونے والی جنیاتی بیماریاں جو بچے ہیں ان میں جنیاتی بیماریاں ہیں میں ان کے اوپر کام کریں میں نے وہ کازن مائریجز یہاں پر فلائز میں کروائی ہیں فائیو جنریشنز تک کہ کون کون سے بیماریاں اور کس طریقے کی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں جس میں سے دماغی بیماریاں بھی ہیں وی ایس بائیو ٹیکٹالوجی فائنل ایئر کی طالبہ سکینہ نے کہا کہ وہ ان مکھیوں کے جوڑوں میں سے ڈی این اے نکالنے اور مرحلہ وار ریسرچ کے ذریعے تبدیلیوں پر کام کر رہی ہیں ہم لوگ سیکونسنگ تو فلائی کی جینوم کی کر رہے ہیں لیکن کیونکہ جینومک سیمیلیریٹی ہماری اور مکھی کے بیچ میں سکسٹی پرسنٹ سیمیلر ہے تو یہ چیز ہماری حل کرے گی ان ایڈنٹیفائنگ سیمیلر پیٹرنز ان یومن جینز اور فلائی جینز اور پروپیگیٹ کر کے پھر میں انہی مکھیوں کے اندر سے ان کا ڈی این اے نکالوں گی ڈاؤل انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر مشتاق نے آج نیوز کو بتایا کہ ڈریسوفیلا میلانا گیسٹر انسان کے جنیاتی سسٹم سے ساٹھ فیصد مباصلت کے ساتھ انسانوں میں ہونے والی پچھتر فیصد بیماریوں کے جینز بھی آپس میں ملتے ہیں انسان میں کوئی پچھتر فیصد بیماری پیدا کرنے والے جینز ہیں ان سے ملتے جلتے جینز ڈریسوفیلا میں بھی پائے جاتے ہیں اس میں ہم مختلف کیمیکلز اور عدویات کو ڈریسوفیلا پر ٹیسٹ کرتے ہیں چونکہ جینیاتی مادہ ڈریسوفیلا اور انسان کا کافی سے ملا رہے ہیں تو جس طرح کی تقدینیں یہ ڈریسوفیلا میں پیدا کرتے ہیں اس کی ہم ایکسٹنشن انسان میں کی جا سکتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فلائی لیپ کا قیام ایک ایسا سفر ہے جس کی منزل نوبل پرائز ہے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائز چانداروں پر تجربات کرنے والوں کو ہی ملے ہیں ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالیج میں ڈریسوفیلا پر ریسرٹ چاری ہے شبہ تحقیق میں پاکستانی طلبہ کسی سے پیچھے نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں حکومتی سرپرستی اور وسائل مہیا ہوں تاکہ یہ اپنے ادارے اور ملک و قوم کا نام مزید روشن کر سکیں کامرامین منصور خان کے ساتھ کامران شیخ آج نیوز کراچ موسیقی